اوز باللہ من الشیطان العن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوز باللہ بہدر لخنوں میں منقض ہے ہم سب اس میں شریک ہیں ان کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ وہ کیا شخصیت ہے خطیب الیمان نے ان کا نام جو میسم رکھا تھا تو نام ہی کے میسم نہیں تھے حقیقت میں میسم تھے جناب میسم تمار نے زبان کٹوا دی لیکن حق علی میں ہمیشہ بولتے رہے دشواریاں برداشت کی لیکن اہل بیت علیہ السلام اور بالخصوص مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل سے گریز نہیں کیا ازنین کی صیرت پر چلتے ہوئے میرا ان کا مجھ سے بہت سینئر تھے لیکن کئی بار موقع ایسا ہوا گجرات میں بومبے میں ملاقات ہوئی اور انہوں نے ممبر سے ہمیشہ حق اہل بیت بیان کیا دنیا کی پرواہ نہیں کی پوری زندگی ذکر اہل بیت میں گزاری اور بالخصوص اس لکھنوں میں جو شہادت مولا کائنات کے سلسلے میں نجف میں پرگام ہوتا ہے رستم نگر میں اس کی تابوت کی جو رخصتی کی مجلس ہے اس کو کون بھول سکتا ہے کیا کوہرام برپا ہوتا تھا لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا اس میں مولا کائنات کے مسائب پڑھتے تھے اور انیس شب کو جو ہے وہ رات میں فضائل و مسائب دونوں بیان فرماتے تھے خطابت کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھے انسان تھے اور اپنی نئی نسل کو جو ہے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جو نئے خطبہ مبتدی ہیں ان کے لیے مشعل راہ تھے اور ان کے لیے ایک نمونہ تھے کہ دیکھو دشواریاں آئیں تو آئیں لیکن ذکر اہ اہل بیت کے سلسلے میں کبھی گریز نہ ہو کوئی کوہتائی نہ ہو اس لیے ہم پہچانے جاتے ہیں مولا کائنات سے مذہب اہل بیت سے کربلا سے غدیر سے یہی پورا ان کا مشن تھا کہ غدیر لوگ بھولنے نہ پائیں کربلا لوگ بھولنے نہ پائیں بس میں تازیت دیتا ہوں پوری ملت کو پوری قوم کو بالخصوص ان کے خانوادے کو بھی ان کے چھوٹے بھائی مولانا امار قاظم جرولی مولانا عبیس قاظم جرولی مولانا شعظب جرولی اور ان کا بیٹا مظفر کو بھی ہم تازیت دیتے ہیں اور پوری قوم کو تازیت دیتے ہیں بہرحال وہ جوار معصومین میں ہوں گے اور جناب میسے میں تمار یقیناً ان کی قبر میں ان کے استقبال کے لیے آئے ہوں گے